موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ سابق سترے پاکستان جنرل پرویز مشرف اصل میں کون ہے؟ ان کے دادا اور والد انڈیا میں کن اہدوں پر کام کرتے رہے؟ بھارت میں پیدا ہونے والے جنرل پرویز مشرف کا دلی میں موجود گھر اب کس حالت میں ہے؟ انڈیا کی کون کون سی مشہور فلمی شخصیات جنرل پرویز مشرف کی قریبی رشتے دار ہیں لیکن عام پاکستانی اس بارے میں نہیں جانتے پرویز مشرف کی اولاد کہاں رہتی ہے اور ان کی کیا مصروفیات ہیں؟ پرویز مشرف کی صاحبزادی کا پاکستانی فلم اور ڈراما انڈسٹری سے کیا تعلق ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پرویز مشرف کی زندگی کے تمام پہلوں کو تفصیل کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ پرویز مشرف کتنے امیر ہیں؟ آج سے تقریباً 120 سال پہلے دلی شہر میں قاضی سید محتشم الدین نامی ایک پڑا لکھا مسلمان رہتا تھا سید محتشم الدین ریوینیو کے ڈیپیوٹی کلیکٹر تھے جبکہ اپنی مدت ملازمت کے آخری دنوں میں وہ ترقی کر کے پنجاب سٹیٹ کے کمیشنر بنے وہ بنیادی طور پر آزمگڑ زلہ کے رہنے والے تھے لیکن وہ ڈلی شفٹ ہو گئے جہاں وہ اپنی اہلیہ امینا بیگم کے ساتھ اندرون ڈلی شہر میں ایک آلی شان اور وسیعو عریض حویلی نوہ گھر میں رہتے تھے سید محتشم الدین نے اپنے بیٹے سید مشرف الدین کو علیگڑ مسلم یونیورسٹی سے آلہ تعلیم دلوائی اور وہ بھی اپنے والد کی طرح اہم سرکاری عوضوں پر تائیونات رہے سید مشرف الدین بھارتی حکومت میں فوران آفیس میں آفیسر تھے لہور میں 1940 میں قرار دادے پاکستان کا جلسہ کامیات ہو چکا تھا اور پورے ہندوستان میں تحریک پاکستان کی جدو جہت تیز ہو چکی تھی سید مشرف الدین کی شادی لکھناؤں کے پڑے لکھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی زریعہرہ سے ہوئی بیگم زریعہرہ نے یونیورسٹی آف لکھناؤں سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی 11 اگس 1943 کے روز سید مشرف الدین اور بیگم زریعہرہ کے گھر میں بیٹے نے جنم لیا جس کا نام پرویز مشرف رکھا گیا پرویز مشرف کے بڑے بھائی کا نام جاوید مشرف جبکہ ان کے چھوٹے بھائی کا نام نوید مشرف ہے پرویز مشرف کے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں اور وہ بیرونے ملک سیٹل ہیں پرویز مشرف نے جس حویلی میں جنم لیا وہ آج بھی ایک دلی شہر میں موجود ہے اس حویلی کو نہر والی حویلی کہا جاتا ہے جو دلی والد سٹی کے دریا گنج علاقے میں گولا مارکٹ کی پرتاب سٹریٹ میں واقع ہے جو کہ دلی شہر کے چھاوڑی بازار میٹرو سٹیشن کے قریب ہے واضح رہے کہ پرویز مشرف سال دوہزار پانچ میں اپنی فیملی کے ساتھ ابائی حویلی کا وزٹ کر چکے ہیں اب اس حویلی میں پرویز مشرف کی دادی امیرہ بیگم کے تین بھائیوں کی اولادیں رہتی ہیں قیام پاکستان کے بعد پرویز مشرف کے والد اپنی فیملی کے ہمراہ حجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی آ گئے اور انہوں نے پاکستان فوران آفیس کو بطور اکاؤنٹ جوائن کر لیا لیکن وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت پروموٹ ہو کے ڈائریکٹر بن چکے تھے پرویز مشرف نے اپنے بچھون کا کچھ حصہ ترکی میں گزارا کیونکہ ان دنوں پرویز مشرف کے والد ترکی میں پاکستانی سفارت خانے میں جوب کرتے تھے جبکہ پرویز مشرف کی والدہ بیگم زری اسلام آباد ایجنسی آف یونائٹیڈ نیشنز میں ملازمت کرتی تھی پرویز مشرف کراچی کے سائن پیٹرک سکول میں تعلیم حاصل کرتے رہے پرویز مشرف نے لاہور کے فارمن پریسٹن کالیج سے میتھمیٹکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی پرویز مشرف نے سہبہ فرید سے شادی کی بیگم سہبہ فرید کے بڑوں کا تعلق لکھنو سے تھا ان کے مامو مجاز لکھنوی شائر تھے مشہور بارتی شائر اور فلم ساز جعوید اکتر بیگم سہبہ مشرف کے کزن ہیں جعوید اکتر کے والد جان اسار اکتر بھی نامی گرامی شائر تھے جبکہ جعوید اکتر اور ان کی اہلیہ ادھاکارہ شبانہ آزمی کے بیٹے فرہان اکتر بولیوڈ ہیرو رائٹر اور پروڈیوسر ہیں پرویز مشرف کے بیٹے کا نام بلال مشرف جبکہ بیٹی کا نام آئیلا ریزا ہے بلال مشرف سٹینڈفورڈ یونیورسٹی امریکہ سے گریجوئیٹ ہیں اور وہ سیلیکون ویلی میں جوب کرتا ہے پرویز مشرف کی بیٹی آئیلا ریزا آرکیٹیکٹ ہے اور وہ کراچی میں رہتی ہے آئیلا ریزا کے شہر آسیم ریزا پاکستان کے مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں جو ہومن جہاں اور پریہت لف جیسی زبردست فلموں کے علاوہ سینکڑوں ایڈ فلمز بنا چکے ہیں پرویز مشرف کے داماد آسیم ریزا کی دو بیٹیاں ہیں جن کے نام مریم ریزا اور دینب ریزا ہیں اب ہم پرویز مشرف کی پروفیشنل لائف اور سیاسی سفر کا ذکر کرنے ہیں پرویز مشرف 1964 میں پاک آرمی میں شامل ہوئے وہ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں شریک ہوتے رہے 1980 کی دہائی تک پرویز مشرف برگیڈیر رہے بعد میں انہوں نے ڈپٹی فوجی سیکریٹری اور فوجی آپریشن ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا 7 اکتوبر 1993 کے روز وزیر اعظم نیا محمد نواز شریف نے انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنایا 1999 میں کارگل اشیو پر نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان بد اعتمادی کی فضاء نے جنم دیا 12 اکتوبر 1999 کو جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف سری لنگا کی ازادی کی پچاس سالہ تقریبات میں شرکت کر کے کولمبو سے واپس آ رہے تھے تو وزیر اعظم نیا محمد نواز شریف نے اچانک انہیں ان کے عوضے سے برطرف کر دیا اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیٹنینٹ جنرل زیاؤدین برٹ کو چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے پر ترقی دے کر نیا آرمی چیف مقرر کر دیا جو ہی اطلاع ٹیلی ویژن سے نشر ہوئی اور جی ایچ کیو پہنچی کور کمانڈرز نے اس حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا ان کا موقع تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف اس وقت ملک سے باہر ہیں حکومت اگر انہیں ہٹانا ہی چاہتی تھی تو ان کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے تھا بسورت دیگر وہ جنرل پرویز مشرف ہی کے احکامات کو مانیں گے ادھر جنرل پرویز مشرف اس کاروائی سے بے خبر تھے اور وہ مالے کے راستے کولمبو سے کراچی کے لیے سفر کر رہے تھے حکومت نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہا اور کوشش کی کہ جنرل پرویز مشرف جس تیارے میں سوار ہیں اسے کراچی ائرپورٹ پر اترنے نہ دیا جائے مگر فوج کے کور کمانڈروں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا جنرل پرویز مشرف کا تیارہ کراچی ائرپورٹ پر ہی اترا اور جب جنرل پرویز تیارے سے باہر آئے تو فوج نے انہیں آرمی چیف ہی کا پروٹوکول دیا فوج بیرکوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی ٹرپل ون برگیڈ نے وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور تمام ہوای اڈوں کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں آ گیا تھوڑی ہی دیر بعد فوج نے پورے ملک کے انتظامی حالات پر کنٹرول کر لیا وزیراعظم نواز شریف کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا گیا اور جنرل پرویز مشرف ملک کے چیف ایگزیگیٹیف بن گئے چودہ اکتوبر کو پرویز مشرف نے آئین موتل کر کے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا قومی اسمبلی سینٹ اور چاروں صبحی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی لیکن پرویز مشرف نے تین سالوں میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا گیارہ سپتمبر دوہزار ایک میں امریکہ میں ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر حملوں کے بعد تیرہ سپتمبر دوہزار ایک کو پاکستان میں امریکی صفیر کے ذریعے پرویز مشرف کے سامنے واشنگٹن نے سات مطالبات رکھے جنہیں پرویز مشرف نے فوری طور پر تصمیم کر لیا اور یوں امریکی جنگ میں پاکستان پقائدہ طور پر شامل ہو گیا اور رات و رات ہی تین دہائیوں پر مشتفل افغان پولیسی تبدیل کر دی گئی بیس مئی دوہزار میں عدالت عظمہ پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کو حکم دیا کہ وہ اکتوبر دوہزار دو تک انتخابات کروائیں اپنے اتدار کو طول دینے اور محفوظ کرنے کی غرص سے انہوں نے تیس اپریل دوہزار دو میں ایک صدارتی ریفرینڈم کروایا جس کے مطابق اٹھانمے فیصد عمام نے انہیں آئندہ پانچ سالوں کے لیے صدر منتخط کر لیا اس ریفرینڈم کو سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے مسترد کر کے اس کا بائیکارٹ کیا جبکہ عمران خان نے اس وقت پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو سپورٹ کیا تھا مشہور صحافی نجم سیٹھی اپنے ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں چونکہ عمران خان نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی حمایت کی تھی لہٰذا عمران خان کو میاں والی کے حلقے سے الیکشن میں گڑڑ کر کے خصوصی طور پر جتوایا ہے اب اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افثانہ یہ تو پرویز مشرف جانتے ہیں یا پھر وزیراعظم عمران خان اکتوبر 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں جنرل پرویز مشرف کی چھتری تلے پاکستان مسلم نیو قائد آزم نے قومی اسمبلی کی اکثر سیٹیں جیت لیں دسمبر 2003 میں جنرل پرویز مشرف نے متحدہ مجلس عمل کے ساتھ معایدہ کیا کہ وہ دسمبر 2004 تک وردی اتار دیں گے لیکن انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا نہ کیا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے قومی اسمبلی میں ستروی ترمین منظور کروا لی اور انہیں پاکستان کے صدر ہونے کا قانونی جواز مل گیا 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے آرمی چیف کی حیثیت سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی جس کا مقصد عالی عدالت کی ریاستی ادارے کی ازادی ختم کرنا تھا 9 سال بعد مشرف فوج کے سربراہ کے عودے سے 28 نومبر 2007 کو صبح دوش ہو گئے 29 نومبر 2007 کو پانچ سال کے لیے نئے دور کے لیے صدر کا حلف اٹھایا جو عوامی اور سیاسی حلقوں میں متنازع تھا پرویز مشرف نے عوام میں نامقبول ہونے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کے باعث 18 اگرس 2008 کو فارم سے خطاب میں اپنے مصطافی ہونے کا اعلان کیا عوضہ صدارت سے مصطافی ہونے کے بعد پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے تاہم 2013 میں وہ وطن واپس آئے جہاں انہیں آئین سے غداری جیسے سنگید مقدمات کا سامنا کرنا پڑا جنرل پرویز مشرف کو ان کے کیے گئے کئی اقدامات جیسے جامعہ حفظہ، لال مسجد پر فوجی آپریشن، این آر او، بلوچستان آپریشن اور اکبر بگتی کے قتل ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طویل نظر بندی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی امریکہ کو حوالگی اور بھارت سے دوستی اور ثقافتی روابت پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور ان پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے جنرل پرویز مشرف نے آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی وہ دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے اور انہوں نے چترال سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سے کاغذات نامزدگی بھی جما کروائے جبکہ ریٹرننگ آفیسر نے انہیں الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار دیا اسی طرح سے دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں بھی جنرل پرویز مشرف قرار چی کے حلقے این اے دو سو چاس سے انتخاب لڑنا چاہتے تھے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا جس کے بعد آل پاکستان مسلم لیگ نے عام انتخابات کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا واضح رہے کہ دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں آل پاکستان مسلم لیگ نے ملک بھر سے صرف ایک سیٹ جیتی تھی اور ابتخار ادبین چترال کی سیٹ سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے جو بعد میں مسلم لیگ نواز میں شامل ہو گئے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارٹس کے مطابق پرویز مشرف کے ٹوٹل اساساجات کی مالیت تین کروڑ بیالیس لاک ترانوے ہزار اٹھتر روپے ہے کراچی خیابان مجاہد میں کلپٹن کینٹرمنٹ بورڈ کے علاوہ اسلام آباد کے چک شہزاد میں ان کا ذاتی گھر ہے پرویز مشرف نے اندہ لائن آف فائر کے نام سے کتاب لکھی یہ کتاب سب سے پہلے پاکستان کے نام سے اردو جبکہ اگنی پت میری آتم کتھا کے نام سے ہندی زبان میں بھی تستیاب ہے ہم امید کر دیں گے کہ آج ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی